شاید پاکستان کی جرسی میں آپ سکلین مشتاق اور عبرار احمد کو آخری بار دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سکلین مشتاق موسٹ لائکلی اب پاکستان کی کوچنگ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن نیشنل بینک پرکٹ ارینہ میں جو نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹیس سیریز ہے وہ سکلین مشتاق اور دیگر کوچنگ سراف کے جو میمبرز ہیں ان کے لئے آخری سیریز ہے تو یہاں پر بڑے اچھے سینز نظر آئے کیونکہ سکلین مشتاق پاکستان کے لیجنری آف سپنر اور اس کے ساتھ ساتھ عبرار احمد جس طریقے سے انہوں نے اپنی لیک سپن کا جادو جگا کر انگلینڈ کے کلاب آؤٹ کیے تو انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا وہ ٹپس ان سے لی ہم نے دیکھا کہ وہ نیٹس میں بال بھی کر رہے تھا اور آپ ابھی اپنی سکن پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سکلین مشتاق سے اچھی خاصی انہوں نے میٹنگ کی یقینی طور پر سکلین مشتاق ان کو ٹپس دے رہے ہوں گے ان کو بتا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے کون سی کنڈیشنز پر کس طریقے سے حاوی آنا ہے تو یہ تمام تر سینز جو ہے وہ نیشنل سٹیڈیم نے ہمیں نظر آیا اور آپ اپنی سکن پر ڈیبیو میچ میں 11 وکٹس لے کر جو ہے جو ہے وہ کریئیٹ کیا محمد زائد کا تو اس سے ایک اچھا فیوچر برائٹ فیوچر ان کا نظر آتا ہے نیوزیلینڈ کی سیریز ان کی دوسری سیریز ہوگی اپنے ڈیبیو کے بعد تو یہاں پر بھرپور پریکٹس کی پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمز نے اور ہم نے دیکھا کہ وقتن فر وقتن سکلین اور ابرار آپس میں باتچیت کر رہتے ہیں بالنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے باتچیت کر رہتے ہیں سکلین ان کو گائیٹ کر رہتے ہیں کیونکہ سکلین آن فرنڈ کھڑے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے پلیئرز کو وچ کر رہے تھے دو کہ یہ ان کی لاسٹ موسٹ لائکلی ان کی لاسٹ سیریز ہے کیونکہ اس کے بعد بہت ساری باتیں چلی ہیں کہ مکی آرتر آ جائیں گے جسٹین لینگر کا نام آ رہا ہے اس طریقے کی بہت سارے فورن کوچس کا نام آ رہا ہے تو شاید یہ اب سکلین موسٹاک کی لاسٹ سیریز ہے بٹ پلیئرز کا یہی پلیئرز کی یہی کوشش ہے کہ ان سے جتنا سیکھ لیا جائے اتنا کم ہے ان سے جتنی زیادہ ٹپس لے لی جائے کس کنڈیشن میں کون سی بول کرانی ہے کیسے کس طریقے سے وہ کرنا ہے دو کہ ہم نے ان کے دور میں اتنا پروگریس کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس پنیس کو ہمارے پاس نومان علی آئے ہمارے پاس ساجد خان آئے ساجد خان آج بھی پریکٹس کا حصہ رہے ان کو ٹریننگ ٹیم میں بلائے گیا بٹ ابرار اس تھوڑے سا عرصے میں جو ہے جو سکلائن مجھے آگے ان کے ابرار جو ہے وہ ایک بڑا پرومیننٹ اور بڑا پرومیسنگ ایک ہمیں ٹیلنٹ نظر آیا جس طریقے سے انہوں نے انگلینڈ کے گلاب بولنگ کر آئی تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ ٹیپس اور یہ ٹیکنیکس ان کو کتنا کام دیتے ہیں وہ کس طریقے سے آگے ایکزیگیوٹ کرتے ہیں یہ تو اب وقت ہی بتایا گا جیسے ان کا ٹیسٹ کریئر اور آگے امید کرتے ہیں وائیڈ بال میں بھی ان کا جب ڈیبی ہوگا تو وہ کس طریقے سے اس کو پروگریس کر دیں کس طریقے سے اس ٹیپس کو لے کے چلتے ہیں تو اس وقت مجھے اجازت دیں جیو سپر کے بلائے ٹرم سے اپنا بہت خیال لکھی گا ایک اور سٹوری کے ساتھ جلد ملا گاتوگ اللہ حافظ